لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مشتہد کا کوئی قول ہے اس کے خلاف کوئی حدیث دکھا دی اور فوراں کہہ دیا کہ دیکھو یہ حدیث فلاں امام کے قول کے خلاف ہے لہذا اس امام کا قول چھوڑ دو اور اس حدیث کو لے لو سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں کلیمت حق ارید بہال باطل بعض باتیں صحیح ہوتی ہیں لیکن اس سے جو اس بات کو رکھنے والا ہوتا ہے نا اس کے ارادے صحیح بات صحیح ہے سب سے پہلے حدیث ہے کسی امام کا قول اس کو حدیث پر ترجیح نہیں ہے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں اگر کسی کا یہ نظریہ ہو کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس ایک طرف امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور ایک طرف صحیح حدیث ہے تو میں حدیث کو چھوڑ دوں گا اور امام صاحب کے قول کو لے لوں گا وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا اسلام سے خارج یہ میرا نظریہ ہے اور ہمارے تمام مقابر کا یہی نظریہ ہے اس بارے میں امام کرخی کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی وہ قول اس کا ایک تو یہ مفہوم نہیں ہے اور اس کے ظاہر پر خود اہناف کا عمل نہیں ہے اور اس کے خلاف خود فقہ حنفی میں نصوص موجود ہیں بلکہ عمل موجود ہے اس لئے اس قول کو پیش کرنا کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے تو ابو حنیفہی کے قول کو ترجیح دینی ہے کہ امام کرخی کا یہ قول ہے اس کو اہناف کے خلاف پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اہناف میں عملاً اس پر عمل نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں پھر کتابوں سے نکال کیوں نہیں دیتے تو کتابوں سے کسی مصنف کے قول کو نہیں نکالا جاتا ورنہ کتابوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مصنف کی اصل تحریر کیا تھی اور اس میں تحریف کیا ہوئی ہے تو یہ اصول ہے کہ اگر حدیث کے خلاف کسی کا بھی قول آ جائے تو وہ قول کیا ہوتا ہے مردود اس کو ترجیح دینا یہ کفر ہے یہ رسالت میں شرکت ہے یہ منصف صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نبی کے قول کے مقابلے میں کوئی بھی قول قابل قبول نہیں ہے بات بالکل ایسے ہی ہے نظریہ ایسے ہی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ وہ احادیث جن کے معارض دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں سمجھ رہے ہو یا کوئی حدیث ایسی ہوتی ہے جس کے دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی حدیث ہے جس کے خلاف قرآن کی آیت ہے اب امام نے یا مشتہد نے اس حدیث کو چھوڑ کر دوسری حدیث کو لیا ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا اس حدیث کو چھوڑا ہوتا ہے مگر قرآن کی آیت کو لیا ہوتا ہے یا اس حدیث کو چھوڑا ہوتا ہے صحابہ کے عمل کی وجہ سے کیونکہ صحابہ کا عمل اس بات کی ان کی نظر میں دلیل ہوتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات اس بنیاد پر اگر کوئی امام کے قول کو لیتا ہے تو وہ حدیث ہی کو لینا کہلائے گا وہ حدیث کی مخالفت نہیں کہرائے گی کیونکہ انسان کا یہ گمان ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ حدیث مجھ سے زیادہ سمجھتے تھے اس بیس پر انسان اعتماد کی بیس پر لیتا ہے وہ تو یہ امام کا قول حدیث کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ اپنی کمعلمی کا اعتراف کرنا ہے کہ میرے سامنے تمام روایتیں موجود نہیں ہیں میرے سامنے تمام حدیث اور تمام قرآن کی آیتیں میرے سامنے مستحضر نہیں ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سی حدیث ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے مجھے حدیث کی سندوں کی بحث معلوم نہیں مجھے حدیثوں کے مفہوم معلوم نہیں ہے کہ یہ جو میرے سامنے حدیث کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے اس کا یہی مطلب ہے یا کچھ اور ہے اس بیس پر ایک آدمی اپنی کمعلمی کا اعتراف کرتا ہے اور وہ کسی مشتہید کے قول کو جس کو وہ فالو کرتا حدیث کے مقابلے میں امام کے قول کو ترجیح دینا نہیں ہے اور ایسے موقع پہ یہ آیتیں پیش کرنا کہ نبی کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو مت لو امام شافی کو مت لو یہ ایسے موقع پہ پیش کرنا غلط ہے نہیں آری بات کیونکہ یہ لوگ حدیثوں کے مقابلے نہیں کیا کرتے تھے میں جب کالج میں پڑھتا تھا بلکہ کالج بنی سکول کی بات ہے ایک شخص میرے پاس آیا مجھے بہت مرغل آیا ہر وقت میرا دماغ پک گیا تھا ان فروئی اور اختلافی چیزوں میں پڑھ گیا ہمیں تو بلکل ہی جاہل تھے اس وقت اور وہ عجیب بحثوں میں مجھے الجھا دیا میں نیا نیا نماز کی طرف آیا ہوں اور مجھے ان چیزوں میں الجھا دیا گیا بڑا پریشان ہوتا تھا کون صحیح ہے کون غلط ہے تو ایک دن ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ دیکھو اگر ہمیں مشتہد کا قول حدیث کے خلاف ملے گا تو ہم مشتہد حدیث کو لیں گے مشتہد کے قول کو نہیں لیں گے اور اگر ہمیں حدیث صحابی صحابہ کا اقوال حدیث کے خلاف ملیں گے تو ہم حدیث کو لیں گے صحابہ کے قول کو نہیں لیں گے اور اگر ہمیں حدیث قرآن کے خلاف ملے گی تو ہم قرآن کو لیں گے حدیث کو نہیں لیں گے میں اس وقت نہ سمجھ سا تھا لیکن مجھے اتنی بات سمجھ میں آئی میں نے کہا یار اس کا یہ مقابلے کیوں کر رہے ہو کہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے مخالف اور حدیث کے اقوال صحابہ کے مخالف یعنی صحابہ ایک آدھ صحابی کا قول ہو پھر دوسرے کا قول وہ تو بہت سارے صحابہ ایک طرف ہو پھر صحابہ اور اہمہ ایک دوسرے کے مخالف تو میں نے کہا میری ایک ٹو ناقص رائی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا قرآن کو نبی نے سمجھا اتنا کسی نے نہیں سمجھا اگر نبی کی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جائے گا کہ یار قرآن کی آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے مطلب وہ ہوگا جو کس کی سمجھ میں آیا نبی کی اس سے نہ قرآن سے بدگمان ہوگے اور نہ نبی سے پھر میں نے کہا صحابہ کے اقوال ایک طرف ہیں اور نبی کی حدیث اس کے مخالف ہیں میں نے کہا میری رائی ہے کہ صحابہ کے اقوال کو لیا جائے اس لیے کہ وہ حدیث کا مطلب ہم سے یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو چھوڑ دیا یا تو یہ ہونا کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ حدیثیں ان تک پہنچی نہیں تھی صحابہ تک نہیں پہنچی تو پھر ہم تک کیسے پہنچ گئے ہیں ہمیں تو پہنچانے والے وہی لوگ ہیں پھر میں نے اس سے کہا کہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اعیمہ مشتہدین جو ہیں وہ اگر کوئی بات بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کا قول اس کے خلاف جا رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ صحابہ کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے پھر صحابہ کا وہ قول نہیں ہے ورنہ یہ لوگ صحابہ کے قول کی مخالفت بولو بھائی نہیں کرتے تو یہ جو آج کل جس قسم کی فرقواریت پھیلائی جا رہی ہے اس کی پوری بنیاد ہی بدگمانی پر ہے اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تمہارے جتنے بزرگ بابِ مشتہدین سب کیا تھے ان کو نہیں آتا تھا قرآن و سنت آتا کس کو ہے ہم کو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے مسئلہ سارا اور اس پہ پھر خوشنما لیبل لگائے جاتے ہیں اچھے اچھے لیبل لگائے جاتے ہیں کہ حدیث ہم تو صرف حدیث کو لیں گے فلاں مشتہد کے قول کو چھوڑ دیں گے فلاں کے قول کو چھوڑ دیں گے فلاں کے قول کو چھوڑ دیں گے اور پھر ایک امت کو بدگمانی پھر وہی چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف لڑائیاں حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ فرقہ پرستی کی ابتداء بدگمانی سے شروع ہوتی ہے بدزبانی پہ ختم ہوتی ہے پہلے اصلاف کے خلاف بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ وہ فارغ تھے علم سے ہمیں پتا ہے ہمیں تو ساری حدیثوں کے نمبر یاد ہے یہ بدگمانی ہوتی ہے اور پھر انتہا کہاں پر جا کے ہوتی ہے بدزبانی پھر ان کے خلاف آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتے ہیں اب وہ تو ایسے تھے اب وہ تو یوں تھے اب وہ تو ان کو آتا کیا تھا ان کو سترہ حدیثیں آتی تھیں اس طرح کی فضول باتیں تو اس لیے کلمت حق ان ارید بی حلباتل بعض چیزوں کے لیبل اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے یا تو وہ کمعلمی کی بنیاد پہ اخلاص ہوتا ہے مگر تفقو نہیں ہوتا اخلاص کافی نہیں ہے تفقو بھی ہونا ضروری ہے اور بعض دفعہ اخلاص ہی نہیں ہوتا فرقہ پرستی ہوتی ہے مسلک پرستی ہوتی ہے لیبل کیا لگایا جاتا ہے قرآن و سنت کا